بہت سارے انڈین اور پاکستانیوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کنٹری میں چلے جائیں دوسرے کنٹری میں جانے کے بعد سیٹل ہو جائیں وہاں کی شہریت حاصل کر لیں لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ موسٹلی جو اچھے کنٹریز ہیں کینیڈا امریکہ یورپین کنٹریز یا یوکے کنٹریز یا سٹیلیا نیزیلین ان ممالک میں جانے کے بعد تقریباً سات سے دس سال لگ جاتے ہیں آپ کے شہریت حاصل کرتے کرتے اور بہت ہارڈ ورکنگ اور بہت ڈ ایسے ممالک کی جو آپ کو ویزا بھی فری دیں گے شہریت بھی آپ کو ایک سال تک دے دیں گے ایک سال کے اندر اندر یا ایک سال سے پہلے آپ کو اتکی شہریت مل جائے گی یقین جانئے کہ یہ میری باتیں آپ کو خواب لگتی ہیں لیکن میری پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ یہ کنٹریز واقعی میں ایک سال کے اندر اندر آپ کو پاسپورٹ پروائیڈ کر دیں گے اور یہ ممالک انڈین اور پاکستانیوں کی خواہشات کے این مطابق ہیں یہ ممالک کافی دور ضرور ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ آپ کو جلدی مل جاتا ہے ان کا پاسپورٹ بھی سٹرونگ ہوتا ہے اور ان کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد آپ امریکہ کینڈا یوکے بڑے بڑے ممالک کا آسانی کے ساتھ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تداد جو کنٹریز کی ہیں وہ ان کو آن آرائیول ویزا یا ای ویزا پروائیڈ کر دیتا ہے آج ہم باز کریں گے کریبین کنٹریز میں سے ڈومینیکن ریپبلک کنٹری کی یہ ڈومینیکن ریپبلک کنٹری ایک ایسا کنٹری ہے جو پاکستانیوں کے لیے خاص کر فری ویزا دیتا ہے تین ماہ تک آپ ویداؤڈ ویزا اس کنٹری میں جا کر رہ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا یا آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی کریبین کنٹریز ہیں یہ کنٹریز کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے یہ ممالک آپ سے فنز لے کر بھی آپ کو شہریت دے دیتے ہیں سمال انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ یہاں کی کنٹری کا پی آر حاصل کرنے کے بعد پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ان ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ فنز یہ حاصل کر کے پاسپورٹ آپ کو سیل کر دیں یا پھر آپ انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں تاکہ ان کی کانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے اب آپ نے ڈومینیکن دی پبلک کنٹریز میں جانا ہے فری ویزا ہے اس کا تھری منت کے لیے آپ کو ویزا ملے گا آپ نے جاتے ہی سب سے پہلے لینگویج کلاسیز میں ایڈمیشن لے لینا ہے آپ نے لینگویج سیکھنی ہے اور لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ کلچر کلاسیز لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بزنس شروع کر دینا ہے جب آپ یہاں پہ بزنس سٹار کریں گے تو ان کی پولیسی کے مطابق 50% شیئر گورنمنٹ کا ہوگا 50% شیئر آپ کا ہوگا یعنی کہ یہ بزنس فرینڈلی کنٹریز ہیں یہ آپ کو سپورٹ کریں گی آپ کے بزنس کے لیے آدھا پیسہ یہ دے گی آدھا آپ نے دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسے آپ بزنس سٹار کریں گے آپ کو ایک سال سے پہلے پہلے یہ پاسپورٹ دے دے گی ان طریقے کار کے تحت آپ اس کنٹری کا پاسپورٹ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے بزنس کے لیے تو آپ کے پاس 50,000 یا ایک لاکھ ڈالر ہے تو آپ ان کنٹریز کو فنز دینے کے بعد ان کا پاسپورٹ بھی خرید سکتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کو ایک سال سے پہلے پہلے یہ کنٹریز اپنا پاسپورٹ دے دے گی لیکن اس کے لیے یہ آپ کا پلیس کریکٹر سیٹیفکیر چیک کریں گی اور یہ ممالک جو ہے آپ کے کنٹریز سے آپ کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کریمینل تو نہیں ہے اس کا کوئی کریمینل ریکارڈ بیٹ میں تو نہیں ہے یہ چیزیں ویریفکیشن اور چاند دور چیزیں ویریفکیشن کرنے کے بعد یہ کنٹریز آپ کو پاسپورٹ پروائیڈ کر دیتی ہیں تو اگر آپ کی پاسپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو پاکستانیوں کی ترکی میں گئی تھی تو ترکی میں پاسپورٹ کا حصول آسان تھا تو یہ لوگ یورپ میں جا کر سات آر سار میں پاسپورٹ حاصل کرنے کی بجائے بہت بڑی پاکستانیوں کی تعداد نے ترکی میں انویسٹمنٹ کی ہے گھر خریدے ہیں اور وہاں کا پاسپورٹ حاصل کیا ہے اور ان کے پاسپورٹ پر کافی زیادہ کنٹریز میں ویزا فری ٹریول اور ایزیلی ویزا یا آن آرائیول ویزا ٹریول کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نئی معلومات ہے آپ اس سے اسفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے مزید آپ اس کنٹری کی ویب سائٹ میں جائیں افیشل ویب سائٹ میں جانے کے بعد ان کے رولز ریگوریشن طریقے کار کو اچھی طرح جانیے گا اور اس کے بعد آپ ان ممارکہ سفر کیجئے گا مزید لیٹسٹ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل لوٹیفکیشن کو آر رکھیں تا تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ معلومات آپ مس نہ کر پائیں لیٹس آقیب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ